نمسکار دی انسائیڈ سٹوری میں آپ کا سواغت ہے میں اکھیلیش شانند ہوں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سکینڈر جس سے پاکستان میں بھوچال آ گیا ہے تو آٹھ بجے کی اسی تیز رفتار خبروں کے بعد اب انسائیڈ سٹوری میں وقت ہو چلا ہے آج کی بڑی خبروں کا اور پہلی انسائیڈ سٹوری پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل کی جس کی آج پاکستانی فوج اور شہواز شریف سرکار تک پہنچ گئی ہے پاکستان نے پہلی بار یہ کیسے قبول کیا کہ اس کے یہاں سے ڈرون کے ذریعے بھارت میں نشے کی کھی پہنچائی جا رہی ہے یہ انسائیڈ سٹوری بھی آگے آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے دیش کی رازدھانی میں چوویس گھنٹے کے بیچ دو سنسانی خیز مڈر آخر دلی میں لائن آرڈر کو کیا ہو گیا بتائیں گے آپ کو اس کی انسائیڈ سٹوری آگے اور دیش میں جو بیتہاشا بارش اور بار کا پرکوپ ہے شہر کے شہر ڈوب رہے ہیں یہ کس کا اثر ہے اس کی انسائیڈ سٹوری بھی آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن شروعات کر لیتے ہیں پاکستان سے دراصل یہاں ایسا سکینڈل ہوا ہے جس نے نہ صرف پورے پاکستان کو ہلا دیا بلکہ دنیا میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں پانچ ہزار سے زیادہ چھاتراؤں کے یون شوشن اور بلیک میلنگ کے سنسنی خیز کانٹ کا بھنڈا پھوڑ ہوا آپ ریپورٹ دیکھئے کفسوسنات واقعہ منظر عام پر آیا ہے جس نے یقینی طور پر نہ صرف معاشرے میں سب کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے خبر ہے جہاں پر ایک بڑے سکینڈل کے انکشاف ہوا ہے جس میں یونیورسٹی کے جو عالی عددار ہیں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مبینہ طور پر ساڑھے پانچ ہزار نازیبہ ویڈیوز کا سکینڈل پھولس کی جانب سے ویڈیوز کا معاملہ دوانے کی کوشش نگرہ وزیرالہ کو ریپورٹ پیش کر دی گئی اسلامیہ یونیورسٹی نے اپنے تین افسروں کی گرفتاری کو سازش قرار دے دیا پانچ ہزار پانچ سو لڑکیوں کے اشلیل ویڈیو سادھ میں ڈرگز بلیک میلی اشلی جیڈ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا سیکس سکینڈل جس کا سرکرہ ہے پاکستانی فوج کا ایک پورو میجر جس میں شامل بتایا جا رہا ہے شہوان شریف سرکار کے ایک منسٹر کا بیٹا اور اس سیکس سکینڈل کا ہیڈکوارٹر ہے اسلامیہ یونیورسٹی پہاوالپور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی جی ہاں جنہ لینڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اس سنسنی خیز سیکس سکینڈل نے پاکستان میں بھوچا لاتیا ہے پورے پاکستان میں اس سیکس سکینڈل کی گوند سنائی دی رہی ہے بلکہ دنیا تک سیکس سکینڈل کی چرچہ ہو رہی ہے لڑکیوں کے اشلیل ویڈیوز لڑکیوں کی فوٹو ان کی ووٹسپ چیک اور تو اور یونیورسٹی کے ہاسٹل کی لڑکیوں کو سرکاری گاڑی میں کہیں سپلائی کیے جانے کے لیک ویڈیوز بھی سوشل ویڈیا پر بہت وائرل ہیں اس سیکس سکینڈل میں شامل کی روح سے ہاسٹل کی پچ پن سو لڑکیوں کے اشلیل ویڈیو بنائے اس گینگ نے گھروں سے مجبور اور غریب لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا کئی لڑکیوں کو سکولرشپ کا لالچ دے کر فسائے گیا بہت جو اس کی ڈیٹیلز آپ نے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے بلیک میل کیا جارہا تھا سٹوڈنٹس کو اور ویڈیوز بھی کچھ ایسی ملی ہیں سٹوڈنٹس کی جن کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جارہا تھا کہ آپ کو اس طرح سے ہم نمبرز بھی دے دیں گے پاس کر دیں گے ایکزامز میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلیک میلنگ کی جارہی تھی آخر اس سنسنی کھیج سیکس سکینڈل کا بھنڈا فوڑ کیسے ہوا اس سیکس سکینڈل میں پاکستانی فاؤز تک آج کیسے آئی اس سیکس سکینڈل میں شہباد شریف کے منطری شہزادے کا نام کیسے آیا اس پوری کانڈ کی پارت در پارت کھولیں گے لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اس سیکس سکینڈل کا پتہ اب چلا ہے انیورسٹی میں یہ کھیل کئی برسوں سے چل رہا تھا اس کی تصدیق انیورسٹی کی پورو جھاترہ اور پورو کرمچاری بھی کرتے ہیں وہ آتی ہیں جی شام کو ریڈی ہو کے سب جا رہے تھے پوچھنے پر پتہ چلتے ہیں ہم نوگنا جاپ پر جا رہے ہیں لیکن جو کونسی ہوتی ہے رات کو ایک بجے وہ کوئی بتا دے ریڈی ہو کے بال کھول کے جینس شٹ پہن کے کونسی لڑکیاں جاتی ہیں رات کو ایک بجے یہ جو گارڈ ہیں ان کی سپیشل ڈیوٹی ہوتی ہے آپ نے جہاں جوڑا بیٹھا ہو اس کی خفیہ ویڈیو بنانی ہے پھر ہمارے پاس لیانا ہے جو کریپشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں سب کو بتایا ہے ویسی صاحب نے بجائے ان کے خلاف ایکشن کرنے کے انہوں نے مجھے نکال دیا سکورٹی افیزر پھر دو تین دن ان کو وہیں ظلیل کرتا ہے آپ کے پیرینٹس کو بتا دیں گے آپ یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے پھر اس کے بعد معاملہ دپ جاتا ہے آخر پاکستان کی انیورسٹی میں اتنا پڑا سکینڈل کیسے ہوا اس کا پتا چلا جب اسلامیہ انیورسٹی بہاولپور کے ڈائریکٹر فائننس ابو بکر کو ایک لڑکی کے ساتھ سندگد حالت میں پکڑا گیا تھا اس کے پاس سے دس گراب چرس بھی ملی تھی جب اس کا فون کھنگالا گیا تو پاکستان کی پولس حیران رہ گئی موبائل فون کے پاس ان کا پاسورٹ جو ہے کھلوا کر جائزہ لیا گیا تو دونوں موبائل فون سے لا تعداد فیش ویڈیوز اور خواتین کے تصویر موجود تھیں اس میں پرفیسرز بھی خواتین پرفیسرز بھی ہیں اس میں طالبات بھی ہیں پاکستان کی اسلامیہ یونیورسٹی کے ایک بڑے افسر کے موبائل فون سے ہزاروں اصلیل ویڈیوز ملے اس کے بعد جانچ کا سرہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیزر تک پہنچا جو کی پاکستانی فوج میں میجر رہ چکا ہے جب دونوں کی گرفتاری ہوئی تب معلوم چلا ان کے پاس پانچ ہزار سے زیادہ چھاتراؤں کے اشلیل ویڈیو ہیں جن کا تعلق بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے ہوسٹل سے ہے وہ یونیورسٹی جسے پاکستان اپنی شان بتاتا رہا ہے جہاں پیسٹھ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں نہیں جائیں گی کہ وہاں پہ پڑھائی نہیں ہو رہی وہاں پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے بہت زیادہ ہی فیکٹوکر جیسے میڈل کلاس فیملیز ہیں وہ ہمیں کوئی ایجوکیشن کے پہلے تو وہ خلاف نہیں تھی اگر مشکل سے مان بھی جائیں پہلے تو ہمارے کافی ساری فیملیز ہیسے ہوتی ہیں کلرکیوں کو پڑھنے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی ان مجھے سہی نہیں ملتی پاکستان کی اس ٹاپ یونیورسٹی کے بھی تر جو گندہ کھیل چل رہا تھا اس نے نا صرف شہباز شریف سرکار بلکہ پاکستانی فوج تک میں ہڑکمپ مچا دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس سنسنی کھیج سیکس کینڈل کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پاکستانی فوج کا افسر رہ چکا ہے نام ہے ریٹائٹ میجر سید ایجاز چیف سیکیورٹی آفیسر اسلامیہ انیورسٹی بہاولپور چیف سیکیورٹی آبی سر آلہ حفاظتی افسر جنہوں نے حفاظت کرنا تھا وہ عزت اور عصمتوں کا ڈاکھو بن گیا اس سیکس کینڈل میں پاکستانی فوج کا پورو افسر ماسٹر مائنڈ نکلا تو اوپر سے لے کر نیچے تک خلبلی مچ گئی خود انیورسٹی کے وائس چانسلر اس سیکس سیکنڈل والے گینگ کے سرگنا کے بچاؤں میں اتر آئے ہماری فوج اور اس کی ایجنسیاں اور سیویل ایجنسیاں چاہے ایف آئی اے ہو سپیشل برانچ ہو انٹیلیجنس بیور ہو ملیٹری اور آئی ایس آئی ہو ان کے اندر بھرپور صلائیت ہے کہ کیونکہ اس میں ہماری جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے وہ ایکس آرمی کے میجر تھے ان کے ذریعے ان کی شورت خراب کر کے اور فوج کی شورت خراب کر کے جو یہ اناثر ہیں ان کی ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے لیکن اس سب سے بڑے سکینڈل میں صرف وہ پرب ادھکاری پاکستان کا شامل ہے ایسا نہیں ہے اس بڑے سکینڈل میں شہباز شریف سرکار کے منطری کے بیٹے کا بھی نام سامنے آ رہا ہے پاکستان کے اس کیابنٹ منطری کا نام ہے تاریخ مشیر چیما لیکن چیما کے بیٹے کا نام آیا کیسے ذرا یہ سمجھئے لیکن یہ بات درست ثابت ہوئی کہ وفاقی وزیر جناب تاریخ مشیر چیما صاحب کے صاحب زادے ولی داد چیما کی ویڈیوز ڈائریکٹر فائننس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے موبائل فون سے برامد ہو گئی سنا آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر فائننس کے موبائل فون سے جو اشلیر ویڈیو برامد ہوئے اس میں پاکستان کے کیابنٹ منسٹر کے بیٹے کا ویڈیو بھی تھا اس کے بعد شہباز شریف کے منطری سے جواب دیتے نہیں بن رہا میڈیا جوڑ رہا ہے اس کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں جیسا کہ وی سی صاحب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وہ آج ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے ڈیول نیشنلٹی ہے اور وہ ملک سے فرار بھی ہو جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے اس کیس کو وہ فیس نہیں کر پائیں گے جس سکینڈل میں پاکستانی فوج کا پروع افسر اور پاکستان سرکار کے ایک طاقتور منطری کا بیٹا شامل ہو اس جاج کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ سب کو پتا ہے لیکن دنیا کے اس سب سے بڑے سیکس سکینڈل اور ڈرکس کے کھیل کا بھنڈا پھوڑ ہونے سے پاکستان میں بھوچال آیا ہوا ہے دراصل پاکستان کی بدنامی صرف اس سیکس سکینڈل کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے پاکستان کے پاپ کا پردہ فاش شہواز کے ایک قریبی نے بھی کیا شہواز کے اس قریبی نے آن کیمرہ یہ قبول کیا ہے کہ آتنکی کو پناہ دینے والا ملک بھارت میں نشے کی تذکری بھی کرتا ہے پاکستان زمین سے ڈرون کے ذریعے نشے کی کھیپ پنجاب کے سیما سے لگنے والے علاقوں میں بھیجی جا رہی ہے آپ دیکھئے پاکستان کے کالے کارناموں کو بینکاب کرتی ہماری ایرپورٹ پاکستانی خود اپنا گناہ قبول کر رہے ہیں جنہ کے وارث خود بتا رہے ہیں کیسے ان کی انچ انچ زمین بھارت ورودھی ساجش کا ڈابنی ہوئی ہے تو سنیے پاکستان کا ایک عالی افسر آن کیمرہ یہ قبول کر رہا ہے ان کے ملک سے بھارت کے خلاف ہوائی ساجش رچی جا رہی ہے اس ساجش کے ہر تار کا پردہ فاش ہم کریں گے لیکن پہلے یہ قبول نامہ کیوں بڑا ہے اسے سمجھیں پاکستان کے مشہور پتکار حامد میر کے سوال پر پاکستان کی پول کھولنے والے اس شخص کا نام ہے ملک محمد احمد خان یہ شخص کسور سے پرانتی ویدھان سبھا کا صدق سے ہے ملک محمد احمد خان پاکستان کے پیم شہواز شریف کی وشش رکشہ سہائک ہے کل ملا کر یہ شہواز سرکار کے طاقتور پرتنیتھی ہیں اور سرکار کا طاقتور چہرہ کہہ رہا ہے کہ پاڈر کے پاس والے علاقے سے ڈرون کے ذریعے بھارت میں ڈرکس کی سپلائی ہوتی ہے اس بات دروس نہیں ہے کہ اس علاقے میں ڈرون کے ذریعے سمگلنگ بھی ہوتی ہے بلکل اور یہ بڑی تشویشناک ہے ابھی ریسنٹلی ایک دو انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس پہ دس دس کیجی ہیروین باندھ کے ڈرون سکیو پر کیمرے پر پاکستان کے پاپ کا پردہ فاش خود شہواز کا قریبی کر رہا ہے اس کھولا سے کی بعد شرمسار ہوئی شہواز سرکار دکھاوے کے ایکشن میں آگئی اور اپنی ناک بچانے کے لیے آنن فانن میں اپنے پالتو ڈرکس ڈیلرز کے خلاف مورچہ کھول دیا اور لاہور میں نشے کے ایک تسکر کے ٹھیکانے پر چھاپے ماری ہوئی پانچ کلو ہیروین اور ایک ڈرون پرامت کیا گیا دکھاوے کے لیے پاکستانی ایجنسیوں نے اپنے چند پالتو ڈرکس ڈیلرز کو بھی گرفتار کیا لیکن یہ محض دکھاوا ہے کیونکہ پنجاب میں ڈرکس کی تسکری کا کیندر لاہور ہے لاہور سے ہی ڈرون کے سریعے پنجاب کے بارڈر والے علاقوں میں ڈرکس کی سپلائی ہوتی ہے اس کا کھولاسہ تب ہوتا ہے جب بھارتی ایجنسیاں ڈرون کو مار گراتی ہیں یا پاکستان میں کوئی ڈرون حادثے کا شکار ہو جاتا ہے قانون لافظ کرنے والے ادارے پہنچے تو انکشاف ہوا کہ کروڑوں روپے کی ہیروین سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مطلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ ڈرون اڑانے والے اور منشیات وصول کرنے والوں کی نشاندہی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دفتی شروع کرنی گئی ہے پاکستانی آرمی اور سرکار کے سنرکشن میں پل رہے ان تسکروں کے پاس آدھونک ڈرون ستروں کے مطابق یہ ڈرون 20 سے 25 کلو تک وزن اٹھا سکتے ہیں یہ 15 کلومیٹر تک پیلوڈ ڈراب کر سکتے ہیں انہیں 15 سے 20 کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے انہی ڈرون کے ذریعے پاکستانی تسکر پنجاب سے جبو کشمیر تک بوڈر سے 60 علاقوں میں ٹرکس اور ہتھیار گراتے ہیں ستروں کے مطابق پاکستان کی طرف سے 2020 میں 77 2020 میں 104 2022 میں 311 ٹرون فلائٹس ریپورٹ کی گئے اس میں سے سب سے زیادہ ٹرون پنجاب پہ دیکھیں خاص طور پر پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں سے پاکستان کے بوڈر لگے ہیں ستروں کے مطابق پچھلے ایک سال میں صرف پنجاب کے سیما سے لگے علاقوں میں 260 کلو ہیروی 19 ہتھیار 30 میکزن 470 راؤن گولیاں اور 30 ڈرون پرابط کیے گئے جمبو کشمیر میں پچھلے ایک سال میں 8000 کلو سے زیادہ ڈرکس پرابط کیا گیا ڈرکس اور ہتھیاروں کا یہ زکھیرہ پاکستان سے بھارت بھیجا جاتا ہے ہر بار پاکستان اپنے کالے کارناموں کو جھوٹی دلیلوں سے چھپاتا رہا ہے لیکن اس بار پاکستان اسے جھوٹلا نہیں سکتا کیونکہ اس بار شہواس کے قریبی نے خود سمگلنگ کی بات قبولی اور اس قبول نامے نے صاف کر دیا آتنگ کے ساتھ پاکستان نشے کا بھی سپلائر بن چکا ہے بات اب دلی کی دیش کی رازدھانی دلی اسی دلی میں مڑیپور ہنسا کو لے کر ہزار سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن کیا دلی میں مہیلائے سرکشت ہیں یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ 24 گھنٹے میں دلی میں بے رہمی سے دو مہیلاؤں کا قتل کر دیا گیا ڈابری میں ایک مہیلہ کو گولی مار دی گئی پولیس ابھی اس وارداد کو سلجھا بھی نہیں پائی تھی کہ مالویہ نگر میں دن کے اجالے میں روٹ سے پیٹ پیٹ کر ایک لڑکی کی نرمم ہتیا کر دی جاتی ہے دو مہیلاؤں کا مٹر دلی مہیلاؤں کے لیے سیف نہیں ہے چا دن کے اجالے میں بھی دلی مہیلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہے یہ سنجیدہ سوال اٹھ رہے ہیں مالویہ نگر کے پارک میں ایک بیٹی کے بیرہم قتل سے اروندو کالیج کے پاس ویجائے منڈل پارک میں دن کے اجالے میں ایک دلیندے میں روٹ سے پیٹ پیٹ کر لڑکی کی ہتیا کر دی رازدھانی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں اروندو کالیج کے پاس دوپہر قریب 12 بجے اس وقت ہڑکم مجھ گیا جب پولیس کو پولیس کو پارک میں لاش ہونے کی سوچنا ملی اس پارک کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے ایک لڑکا یہاں پر لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور اس نے روڈ سے لڑکی کے اوپر حملہ کر دیا ہے پولیس کی ٹیم ترنت یہاں موقعہ واردات پر پہنچی تب لڑکی یہاں پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک روڈ بھی پڑی ہوئی تھی خون یہاں پر بکھرا ہوا تھا پولیس کو پارہ بچ کار آٹھ منٹ پر قتل کی اس واردات کی خبر ملی خبر ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور پڑتال شروع ہو گئی ایک لڑکی ہے قریب 22 سال کی عمر ہے اس کی کالیج سٹورنٹ ہے اور یہ اپنے کسی فرنڈ کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی تھی یہاں پر لگ بھگ ینگ لڑکے لڑکیاں یہاں گھومتے ہیں بغل میں اوروگندو کالیج بھی ہے اور اس کے سر پہ انجری ہے لوہے کے روڈ سے مارا ہوا ہے پولیس نے جانچ کو آگے بڑھایا تو خلاصہ یہ ہوا کہ مردک نرگس اپنے دوست عرفان کے ساتھ پارک میں آئی تھی دراصل 12 بجے کے آس پاس عرفان پارک میں پہنچا تھا نرگس پارک کے راستے اسی راستے سے ہو کر گزرتی عرفان نے بات کرنے کے لیے نرگس کو روکا نرگس نے بات کرنے سے انکار کیا تو عرفان نے اس پر روڈ سے اٹیک کر دیا عرفان کو پولیس نے گرفتار کر دیا جانچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ عرفان نرگس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نرگس کے پریوار نے اس سے انکار کر دیا تھا پریوار کے انکار کے بعد نرگس نے عرفان سے باتچیت کرنا بند کر دیا تھا عرفان نے نرگس کو باتچیت کرنے کے لیے روکا تھا پوستاش میں عرفان نے خلاصہ کیا ہے کہ اس نے تین دن پہلے ہی نرگیس کے مرڈر کا پلان بنا لیا تھا دن دہاڑے ہوئے اس مرڈر کے بعد دلی میں سرکشہ پر سوال اٹھے سی ایم کے جیوال نے ٹویٹ کر کندر سرکار سے سوال پوچھا تو ان کے قریبیوں نے سیدھے سیدھے کندر کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا پچاس میٹر پہ تھانا ہے دس میٹر پہ دیڈیے کے ہمارے گارڈز پڑے دلی انسیار میں لگاتار بارش سے موسم سوہانا ہو گیا لیکن گروگرام میں بارش سے مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں گروگرام میں جل بھراو سے جگہ جگہ ٹرافک جام جیسے حالات ہیں تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دلی انسیار میں بارش کی وجہ سے موسم تو ضرور سوہانا ہو جاتا ہے لیکن سڑکوں پر کیا آلم ہوتا ہوئے زرہ دیکھئے لوگوں کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں جگہ جگہ جل جمعوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے دلی انسیار میں جمع جم بارش ہوئی ہے لیکن دلی سے ہی سٹا جو گروگرام ہے دلی انسیار کا حصہ وہاں پر جام جیسے حالات ہو چکے ہیں گاڑیاں دھیمی رینگ رہی ہیں اور یہ سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے دلی اور انسیار کا جو تمام حصہ ہے آس پاس کے حصوں میں آج بارش کے بعد کس طریقے کی استطیق بن گئی وہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں پچھلے دنوں میں دلی کے کئی حصے بار کی وجہ سے ڈوب بھی گئے تھے خاص طور پر جو یمنا کا جو ترائی والا علاقہ تھا یمنا کا جلس تر لگاتار بڑھ رہا تھا اور اس وجہ سے لوگوں کے سامنے تمام ترکی دکتیں ہو رہی تھی لیکن آج بارش کے بعد کس طریقے کی حالات ہیں سڑکوں پر خاص طور پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ گاڑیاں رکی ہوئی گاڑیاں رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لوگ کس طریقے سے پیدل وہاں سے گزر رہے ہیں وہ آپ دیکھئے دیز بارش ہوئی اور بارش کے بعد سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں جل سہلا یہ دیش کی رازدھانی دلی کا حال آپ کے سامنے خبریں ہمیں گروگرام سے بھی مل رہی ہیں وہاں بھی بارش کی وجہ سے کئی جگہ پر ٹرائفک جام کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں دراصل دنیا کے کئی حصے ان دنوں بار بارش کی چپیٹ میں ہیں ویسے تو یہ بار بارش قدرتی ہے لیکن جب قدرت کے سسٹم میں اُتھل پُتھل پیدا ہوتی ہے تو ویناشت کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آسمان سے بے حساب ورسات نے ایک بار پھر ال نینو کا چپٹر بھی کھول دیا ہے یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ دیش کے اندر جو پراکرتک بدلاؤ ہو رہا ہے کیا اس کے پیچھے ال نینو کا ہاتھ ہے کیا موسم کی یہ بار کسی انہونی کا سنکیت ہے کیا قدرت کا ستم اب تک کی سب سے بڑی مسیبت لانے والا ہے اور کیا دیش پر ایسی آپدہ آنے والی ہے جو وشو کے مانچیتر پر اب تک کی سب سے بڑی تباہی کی گواہ رہی سنامی یہ نام سن کر ہی سہرن پیدا ہو جاتی ہے اور ویگانک مان رہے ہیں کہ بہت جل سنامی ایک بار پھر دھرتی کے کسی کونے میں ویناش کی کہانی لکھنے کے لیے بیتاب ہے ویگانکوں نے سنامی کی آہٹ کیسے محسوس کی اتنے بڑے خطرے کا الارم کیوں بجا وہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے پانی میں ڈوبے ہوئے ہندوستان کے ان حصوں کو دیکھئے جہاں مسیبت پھلے بہت بڑی نہ ہو لیکن سنکٹ کا پیغام بہت ڈر آنے والا ہے مہاراش کے کئی زلے پانی کی مارسے پریشان ہیں گھر سے لے کر دکان تک پانی ہی پانی سڑکیں یہاں بھی سمندر جیسی دکھائی دے رہی ہیں وہ رہی تیج بارش کے چلتے پالگھر جیلے کا نالا سوپارہ پوری طرح سے بیحال ہے جنجیون بری طرح پر بھاویت ہوا ہے ہم نالا سوپارہ اس میں ہے یہ سٹیشن روڈ ہے ریلوے سٹیشن کی نزدیک کا علاقہ پریسر ہے اور اس علاقے کو دیکھئے لگاتار بھاری بارش کی وجہ سے کس پکار سے علاقہ جل مگن ہو گیا ہے لوگوں کو ان پانی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے چھوٹے واہنوں کے لیے راستہ بند ہے لیکن دیکھیں کس پکار سے سنگھرز کرنا پڑ رہا ہے جو جیونہ وشک چیزیں ہیں وہ گھروں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں لپی جی کا گیس سیلنڈر ہے جو گھر پہنچانے کے لیے کرمچاری کو بہت زیادہ مشکت کرنی پڑ رہی ہے جو ڈیلیوری بوائیں ہیں ان کو ڈیلیوری کرنے کے لیے بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہاراشر کا ایک اور زلہ کولہاپور یہ تصویر پنچ گنگا ندی کے کنارے بنے سڑک کی ہے ندی کا پانی سڑک پر آ گیا ہے مباک کی طرف سے کولہاپور کے لیے بھلے ہی آج یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہو لیکن جس طرح سے بیتے ہفتوں میں کولہاپور میں بارش ہوئی ہے اس کارن سے کولہاپور کے کئی شہری اور گرامین چھتروں میں بار جیسی ستی اتپن ہو گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں کولہاپور کے شہری چھتر میں گائکوارڈ واری علاقہ یہ ہے اور آپ دیکھئے کہ پنچ گنگا ندی کا جل سر جس طرح سے بیتے دنوں بارش ہوئی ہے اس کے کارن اس وقت بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو مکھی سڑک ہے پنچ گنگا روڈ وہ پوری طریقے سے بند ہو گیا ہے جو حال مہاراشر کا ہے وہی حال کا موویش گجرات کا ہے کئی زیلے بارش کی پانی کی چپیٹ میں ہے نو ساری وڈودرا سورت چھوٹا ادھے پور نو ساری میں حال یہ ہے یہاں سے گزرنے والی ندیوں میں بار کی ستھی ہے یہاں پوروڑا ندی خطرے کے نشان سے صرف ایک میٹر نیچے ہے نیچ لے علاقوں میں ایلٹ ہوشت ہے اسی طرح وڈودرا میں پانی کی مار لوگوں کو پریشان کر رہی ہے کئی راستوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے وہی سورت میں آٹھ انچ بارش سے کئی گھر پانی سے بھر گئے سوسائٹی میں رہنے والے لوگ گھر میں ہی قید ہو گئے جبکہ چھوٹا ادھے پور کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے گجرات کے سورت سہیت ڈکسین گجرات میں جل بھراو کی تصویریں سامنے آ رہی ہے بھاری بھاریس کا اعلان ہوا ہے اور ریڈ ایلٹ جاری کی گیا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہو نوساری کی تصویریں ہیں نوساری مچھی مارکیٹ کا تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پونہ ندی اپھان پر ہے ایسے میں یہاں پانی بھرنے کا چلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے سمندر سے سٹا مہاراشرک بجرات ہو یا پھر راجستان دلی ہر جگہ حال ایک جیسا ہے یہ تصویریں راجستان کے بندی کی ہیں جہاں بارش کے بعد سڑکس دریہ بن گئی ایک گھنٹے کی موسیلہ دھار بارش نے شہر کو جل سہلاب میں بدل دیا اسی طرح دلی کے سر پر پھر ایک بار بار کا خطرہ منڈ رہا ہے یمنا کا ستر ایک بار پھر سے خطرے کے نشان کی طرح بڑھ رہا ہے یعنی خطرہ ابھی پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے دلی واسیوں کے لیے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے کیونکہ ایک بار پھر سے یمنا کا جل ستر خطرے کے نشان کو پار کر رہا ہے اس وقت یمنا 25.74 پہ بہر رہی ہے اور جو خطرے کا نشان ہے وہ 25.73 ہے تو ایسے میں اگر اب تصویریں دیکھئے تو یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پھر سے ایک بار پانی بھڑھنے لگا ہے حالانکہ لوگ لوٹ آئے ہیں اور کس دنوں پہلے تک یہ پورا کا پورا علاقہ جل مگ نہ ہو چکا تھا بے حساب پانی اور کدرت کی دراؤنی کہانی سوال ہے کیا یہ وناش کی آہٹ ہے کیونکہ ایک بار پھر اتحاس خود کو دہرانے والا ہے اور اس کی وجہ ہے ال نینو سب سے پہلے سمجھئے یہ ال نینو نام کی چیز آخر ہے کیا پرشاند بہا ساگر میں بیرو کے پاس سمدری تٹ کے گرب ہونے کی گھٹنا کو ال نینو کہا جاتا ہے آسان بھاشا میں سمجھیں تو سمدر کا تافمان اور وائیو منڈلی پرستیتیوں میں جو بدلاؤ آتے ہیں اس سمدری گھٹنا کو ال نینو کا نام دیا گیا ہے اس بدلاؤ کی وجہ سے سمدر کی ستح کا تافمان سامانے سے چار سے پانچ جگری زیادہ ہو جاتا ہے ال نینو کا اثر دنیا بھر میں محسوس کیا جاتا ہے جس کے قارن بارش ٹھنڈ گرمی سب میں انتر دکھائی دیتا ہے اب موسم کے بدل جانے کی قارن کئی ستھانوں پر سوکھا پڑتا ہے تو کئی جگہوں پر باڑھا جاتی ہے تو کیا دیش میں آئی پانی کی یہ پریشانی ال نینو کا ہی ایفیکٹ ہے کیونکہ جس سال ال نینو کی سکریتہ بڑھتی ہے اس سال دکھشن پہشیب مانسون پر اس کا اثر پڑتا ہے جس سے دھرتی کے کچھ حصوں میں بھاری ورشہ ہوتی ہے تو کچھ حصوں میں سوکھے کی گمبھی رستیتی سامنے آ جاتی ہے ال نینو ایفیکٹ ہر پانچ سال میں ایک بار ضرور آتا ہے آخری بار اسے دوہزار اٹھارہ انیس میں محسوس کیا گیا تھا اور موسم ویگیانک اس سال یعنی دوہزار تیز کے آخر میں ال نینو کے پروہاو کی چتاونی دے رہے ہیں جو کی بھارت کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں کیونکہ ایک طرف جہاں بھارت کی زیادہ تر آبادی اپنی زندگی جینے کے لیے کرشی پر نیر پھر ہے وہیں اگر ال نینو کا پروہاو پڑتا ہے تو اس سال لوگوں کو ریکارڈ توڑ کرمی کی مار چھیلنی پر سکتی ہے دوہزار چوبیس کے لیے بی جے پی اتر سے دکشن تک اپنی تیاری زور شور سے کر رہی ہے آج دکشن کے تمیلاڈو میں گریہ منتری امیت شاہ نے بی جے پی کی پدیاترہ کو ہری جنڈی دکھائی آپ کو بتا دیں کہ اینمن این مککل نام کی پدیاترہ میں امیت شاہ شامل بھی ہوئے پدیاترہ سے پہلے امیت شاہ نے کہا یہ یاترہ تمیلاڈو کو پریوارواد سے مکت کرنے کی یاترہ ہے تو پریوارواد کو لے کر امیت شاہ نے کیسے وہاں پر حملہ بولا ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے رامیشورم سے دراصل بی جے پی کی اس یاترہ کو ہری جنڈی دکھاتے ہوئے نظر آئے گریہ منتری اور اس کے بعد اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ ریتاؤں کے ساتھ خود بھی اس پدیاترہ میں وہ شامل ہوئے یہ رامیشورم کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دکشن بھارت پر بی جے پی کا پورا زور اور اسی کڑی میں آپ دیکھئے کس طریقے سے امیت شاہ اپنے کارکرتاؤں کے بیچ نظر آئے ہیں یہ رامیشورم کی تصویر آپ کے سامنے اور اس یاترہ سے پریوارواد ختم ہوگا یہ کہنا تھا امیت شاہ کا یعنی پریوارواد کو لے کر وہاں پر مہا کی راز نیتی میں انہوں نے کمپیر آروپ لگائیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے